الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عباد آج ہم بات کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نون مسلم کو دے سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل ہم قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کیونکہ قربانی کے گوشت کے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم اس کو خود کھا سکتے ہیں گریبوں کو صدقہ کر سکتے ہیں اور گیفٹ کر سکتے ہیں توحفہ دے سکتے ہیں تو قربانی کے گوشت کی تقسیم میں جب یہ اپشن ہے توحفہ دے سکتے ہیں توحفہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری روایات ہیں یہ نیکی کا کام ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کی نیکی آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سورہ ممتہنہ آیت آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جن غیر مسلموں نے تم سے جھگڑا نہیں کیا ہے دین کے لئے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو احسان کرو اچھا سلوک کرو بلکہ ان اللہ یحب المخصدین اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی نون مسلم غیر مسلم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہمارے ساتھ بھلا کرتا ہے تو ہم اس کو تحفے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں اچھا برطاو کر سکتے ہیں تو قربانی کا گوشت ہے اگر کوئی نون مسلم کھاتا ہے لیتا ہے تو ہم اسے دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ قرآن کی آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے اس کے علاوہ سنان ترمیزی کی سیدی سے حدیث عمر ایک ہجار نو سو تیرہ لیس اس میں عبداللہ بن عمر رضلوں کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں ایک مرتبہ بکری زبا کی گئی فلمہ جا جب عبداللہ بن عمر رضلوں تشریف لائے تو قال کہا کہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتا ہے تو اس گوشت کا کچھ حصہ تم لوگوں نے وہاں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا پھر پوچھا کہ تم لوگوں نے گوشت دیا کی نہیں دیا پڑوس میں جبکہ پڑوس میں کون تھا نون مسلم تھا وہ بھی یہودی تھا تو کہا وہاں گوشت دیا کی نہیں دیا اس کے بعد انہوں نے کہا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی سم ہمیں برابر تاقید کرتے تھے کہ اپنے پڑوسیں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اتنی تاقید کرتے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری پروپورٹی میں ایک پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد اسے بھی حصہ دے دو اتنی تاقید کرتے تھے تو اس واقعے میں عبداللہ بن عمر رضی نے یہ کہا ہے کہ جو بکری زبا ہوئی ہے اس کا گوشت پڑوسی کو دے جب کی پڑوسی یہودی تھا اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی زبیہ ہے ہمارا ہم نے جانور زبا کیا تو اس کا گوشت بھی ہم نون مسلم کو دے سکتے ہیں قربانی کا جو گوشت ہے اس میں بھی ایک شکل ہوتی ہے بطور تحفہ کسی کو دینا تو بطور تحفہ ہم اس کو نون مسلم کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ حضرات کے لئے واضح ہو گیا ہوگا بطور تحفہ کسی کو دے سکتے ہیں